کہ وزیراعظم نے شوقت ترین کو سینٹ کا الیکشن لڑانے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے حکومتی ذرائع کے مطابق وزیراعظم نے شوقت ترین کو سینٹ الیکشن لڑانے کی منظوری دے دی ہے تو عام فیصلہ سامنے آیا ہے وزیراعظم کی جانب سے جنہوں نے شوقت ترین کو سینٹ کا الیکشن لڑانے کا حتمی فیصلہ کیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندہ ٹکا خان ثانی مزید انہی سے جانتے ہیں بتائیے گا منظوری بھی دے دی گئی ہے بھی ہونا باقی ہے وزیراعظم عبدان خان نے اس کی منظوری دے دی ہے شوکترین کو سینٹ کا الیکشن لڑانے کی باقاعدہ طور پر منظوری ہو گئی ہے اس حوالے سے آج جب شوکترین سے ہماری بات ہوئی اور میں نے باقاعدہ ہم نے ان سے سوال کیا یہ خوشخبری کب مل رہی ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ خوشخبری کل تک مل جائے گی اس موقع پر ڈاکٹر شہباد گل بھی ان کے ہمارا پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں شرکت کے لیے آ رہے تھے اس وقت بھی وہ پارلیمانی پارٹی کی اجلاس میں شریک ہے وزیراعظم شوکترین 10 اکتوبر ان کی بطورے باقی وزیر مدت پوری ہو رہی ہے اس کے بعد یقیناً آئینی بہران پیدا ہو سکتا تھا ان کا برقرار رہنا ان کے جو فیصلے ہیں اس کے لیے یا تو وزیراعظم کو سٹیشنیک نوٹیفکیشن اور سرکلر آرڈر جاری کرنا پڑتا یا پھر الیکشن کے والے سے تاہم اس کے لیے بھی جو آئینی راستہ تیار کیا جائے گا اس میں بھی کچھ دن باقی ہیں ڈاکٹر شہباد گل نے بھی اس کی بقیادہ طور پر تائید کیا ہے اس حیثلے کی اور تصدیق کیا انہوں نے کہ اس حوالے سے جلد خوشخبری آنے والی ہے شوکترین پاکستان کے وزیر خزانہ مستقل بن جائیں گے اور جب وہ سینٹ کا الیکشن لڑ لیں گے اس حوالے سے پرائم نیسٹر نے انڈیا بھی دے دیا اور منظوری بھی دے دی اور شوکترین نے پبلک میوز سے خصوصی ان کے سوال پر جواب دیا کہ خوشخبری کل تک مل جائے گی اس حوالے سے ہمارے ذرائقہ یہ بھی کہنا ہے کہ شوکترین کی وزیراعظم پر ملاقات بھی ہوئی ہے اور انہوں نے ملاقات میں بقاعدہ طور پر یہ معاملہ بھی اٹھایا کہ انہیں سینٹر بننے کے لیے ضروری ہے کہ جلد اعلان کیا جائے تاکہ کسی قسم کی کیوس اور کسی قسم کی بے ایکینی کی جو صورتحالہ وہ پیدا نہ ہو جس پر وزیراعظم نے آج حتمی طور پر اس کی منظوری دے دیا ہمارے ذرائقے مطابق جی ٹھیک ہے بہت شکریہ ٹھیکا خان ثانی آپ ہمیں تفصیلیں نگاہ کر رہے تھے قومی اسمبلی میں احساب کی جنگ زوروں پر ہے حکومت ہر صورت ای وی ایم بارے خانون سازی کرانا چاہتی ہے رم کے ساتھ کر دی ہے اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں قومی اسمبلی میں احساب کی جنگ زوروں پر ہے کیونکہ حکومت پاکستان ہر صورت ای وی ایم بارے خانون سازی کرانا چاہتی ہے جبکہ اپوزیشن نے سپیکر کی کوششوں سے تیہ پانے والے پارلیوانی کمیٹی کی تحریک تک قورم کے پیش نہ ہونے دی ہے اور اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں حکومت اور اپوزیشن میں اس وقت احساب کی جنگ چل رہی ہے مزید تفسرہ بتانے کیلئے انویر رضا ہمارے ساتھ موجود ہے انویر رضا بتائیے گا جی بالکل حکومت اور اپوزیشن ای وی ایم کے معاملے پر اپنے اپنے وقت افتار ریڈیٹی ہوئی ہے اور حکومت ای وی ایم مشین بارے قانون سازی ہر صورت پر احساب کی بانا چاہتی ہے اس حالے سے سپیکر کی کوششوں سے تیہ پانے والی پارلیوانی کمیٹی کی تحریک جو ہے وہ قورن کے باعث اپوزیشن نے پیش کر دی ہے حکومت آج اپوزیشن سے انتخابی صلاحات ای وی ایم پر مذاقرات کی بھی بہوہ ہیں بہوہ ہیں تاہل اپوزیشن حکومت میں کوئی مشاوط یا مذاقرات پہن بھی ہوئے ہمارے ذرائے کا کہنا ہے کہ اپوزیشن سے بات نہ بننے کی طورت میں قومی تمنی جلالات میں انتخابی صلاحات بارے مستغدہ مسترکہ جلالات میں بجوانے کی تحریک بھی لے رکھوڑ ہے جبکہ اپوزیشن کے جانے سے دو ہزار پندرہ کی طرف پر بڑی پارلیمانی کمیٹی کشمی دینے کا مطالبہ کیا جائے ہے اپوزیشن کے مطالبہ کشمی نہ ہوئے تو حکومت سے بات کی نہیں کی جائے گیا ایسا کہنا ہے اپوزیشن برائے کا ٹھیک ہے بہت شکریہ انوار رضا آپ ہمیں تمام در تفصیلات سے آگا کر رہے تھے وزیراعظم واقعی ثانی عمران خان کی زیر صدارت پارٹی اور اتحادی جماعتوں کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جاری ہے اور ارہکین کو الیکٹرونک ووٹنگ مشین اور انتخاب اصلاحات پر اتماد میں لیا جا رہا ہے ٹکہ خان ثانی ہمارے ساتھ مزید احوال بتانے کے لیے موجود ہیں جی ٹکہ بتائیے گا جی بالکل وزیراعظم عمران خان اس وقت تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں پہنچ چکے ہیں یہ اجلاس پارلیمنٹ کی روم نمبر ٹو میں شروع ہو گیا ہے وزیراعظم عمران خان آج الیکشن ریپارمز اور ای وی ایم اور خاص طور پر جو ترمیمی بل ہیں اوور سیز کا جو ووٹ کا حق ہے آئی ووٹنگ اس پر اعتماد ملیں گے اس کے ساتھ ساتھ آج کے ایجنڈے میں خاص طور پر کورم کی پورا ہونا اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو قومی امور ہیں وہ زیرے بحث لائے جائیں گے وزیراعظم عمران خان آج تمام ارکان پارلیمنٹ اور اتحادی جماعتوں کے رکر پارلیمنٹ جو ہے جس میں مفاقی وزراء بھی شامل ہیں انہیں اعتماد بھی لے گے مختلف پیسنوں کے بارے میں اور انہیں بریفنگ دی جائے گی اور خاص طور پر افغانستان کی صورت ہے اس سے جڑے معاملات اور پاکستان کی اندرونی سیکیورٹی کے معاملات اور ساتھ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے حکومتی اخدامات سے آگاہ کیا جائے گا حلقوں کے مسائل بھی زیر بیت لائے جائیں گے لیکن بنیادی نکتہ جو ہے وہ الیکچن ریف پارمز کا ہے اس حوالے سے شبلی فراز سے بھی ہماری بات ہوئی پینٹر شبلی فراز بھی کہتے ہیں کہ آج کی ایجنڈے میں ہم باقاعدہ طور پر اہم فیصلے کریں گے اور وزیراعظم بریف کریں گے تاکہ پارلیمانی جو جواعتیں ہیں اپوزیشن کی انہیں آن بورڈ کر کے اس کی باقاعدہ طور پر اپروور لی جائے سواد چہدری زبیدہ دلال اس کے ساتھ ساتھ